پاکستان سپر لیگ کا اہم ترین ایک سنسنی خیز مقابلہ جو گا آج جو ٹیم بھی جیتے گی وہ ڈائریک جو فائنل میں کالیفائی کر جائے گی آج پشاور ظلمی اور کوٹا گلیڈیٹر کا مقابلہ ہے کوٹا گلیڈیٹر پشاور ظلمی کے رن ریٹ کے بیس پر پشاور ظلمی نمبر ون پر ہے اور کوٹا گلیڈیٹر ٹو پر ہے آج ان کے مقابلے اسوہ والا سے نیشنل سٹیڈیم کے اگر تیاروں کی بات کیجئے تو صبح صبح ہلکی بارش بھی پچ پر ہوئی ہے اسوہ بھی نیشنل سٹیڈیم کی پچ میں سامنے ہے اور یہاں پر تیاریاں کی جاری ہیں نیشنل سٹیڈیم کی پچ کے اگر منظر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی مکمل طور پر کیمرے لگایا جا رہے ہیں کریس کو بھی تھوڑا سے بڑا کیا گیا ہے میچ کی دلچسپی کے لیے شاکی نے کرکٹ آج چوکے چکوں کی بارشیں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی تماشا ہے اب آنا جو شاکی نے کرکٹ شروع ہو چکے ہیں میچ میں اب کچھ ہی لمحے وہ گھڑیاں وہ گھنٹا ضرور باقی ہیں لیکن شاکی نے کرکٹ کا جوش دیکھیں کہ وہ نیشنل سٹیڈیم پہنچنا شروع ہو چکے ہیں آج کی جو ٹیم وننگ کرے گی وہ فائنل کے لیے کالیفائی کرے گی اور جو کل الیمنیٹر کے مقابلہ ہوگا ان میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ سیکنڈ ٹیم جو آج ہارے گی اس کے ساتھ مقابلہ کر کے وہ بھی فائنل کے لیے جائے گی ٹیم میں جو الیمنیٹر کے ساتھ میچ کھیلتے ہوئے جیتیں گی اس کے ساتھ ہی یہاں پر سٹیڈیم کے اگر دگر امور کی بات کی جا تو تیاریاں سیکرورٹی کی انتہائی سخت ہیں اور یہاں پر اسی پچز پر اب کلاڑیوں کی بھی آمد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس پر سیکرورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں میڈیا پاسز ایشو کے گئے ہیں اوفیشل جتنے ان کے بھی پاسز ہیں اور پی سی بی گیلری وی ای پیز گیلری کے اندر بھی پاسز کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہی آج اس فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے شاکین اکرکی بہت بڑی تحتات آئے گی چونکہ پشاور ظلمی کے جو کیپٹن نے سرفراز احمد ان کا کراچی سے تعلق ہے اور کوئٹا گلیڈیٹر پہلی بار فائنل میں آئیے اور اس سے سرفراز پور امید ہیں کہ ہم یہ فائنل جیت کر تاریخ رکم کریں گے پاکستان سپر لیگ کی لیکن پشاور ظلمی بھی پور امید ہے کہ یہ وہ فائنل جیتے گی پشاور ظلمی سے پہلے بھی سپر لیگ جیت چکی ہے اور اب بھی ان کی یہ امید ہے کہ ہم یہ پشاور ظلمی کے جو فرنچیزر جاوید آفریدی ہیں وہ پور امید ہیں کہ ہم یہ میچ جیتیں گے آج کا مقابل انتہی اہم ہے اس میچ کو دیکھیں گے چند ہی گھڑیوں پا جو مقابلہ شروع ہوگا کہ کون جیتے گا کون فائنل میں ڈائریکٹ کالیفائی کرے گا اور کون سی ٹیم بعد میں مقابلہ کر کے فائنل میں آئے گی یہ فیصلہ چند ہی گھڑیوں میں اور آنے والے وقت میں ہو جائے گا جی